اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حالیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیب ٹی ون دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے تکاؤں گا کہ آپ بجلی کے بغیر پانی کیسے ٹڈا کر سکتے ہیں جس لئے یہاں میں فریج اور پریزر نہیں ہوتے یا بجلی نہیں ہوتے اور پہاڑی یا گرائی علاقہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ اس ٹک کو یوز ملا سکتے ہیں اور آپ گرم پانی کو بھی ٹڈا کر سکتے ہیں اور ٹڈے پانی کو بھی کافی دیر تک ترنہا رکھ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے کافی ہلپل ہے جہاں پر پریزر نہیں ہے اور جہاں پر بجلی بھی نہیں ہے جو لوگ دور گراز علاقہ میں رہتے ہیں اور یا پہاڑی علاقہ میں رہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ٹک کافی بہتر ہے تو چلی اس ویڈیو پر فریکٹیکل کر کے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اب اس ویڈیو میں پریکٹیکل کرنے کے لئے میں نے دو بوتل لیے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں ہی کہ آپ بوتل میں پانی جو ہی استعمال کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کلر میں یا مٹھی والے بڑے برطن جو ہے کلر جو ہے اس میں آپ پانی رکھے تو اس میں جو ہے یہ ٹک جو ہے ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا اور اس سے زیادہ کام کرے گا تو یہاں پہ ہم پہلے پانی گرم کر لیتے ہیں اور پانی گرم کرنے پر یہ ٹک میں اپلائی اس لئے کروں گا کہ گرم پانی کو جو ہے ہم نے پینے کا لائق بنا رہا ہے اور اس کو ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس میں ٹپریچر ڈال لیتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو یہ فریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں ہمارا جو پانی ہے وہ کتنا جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہونے کے بعد ویسے اگر تازہ پانی ہوتا ہے ٹھنڈا تو وہ اسی طرح ٹھنڈا رہے گا تو یہاں پہ اب میں نے اس میں ٹپریچر میں ٹھنڈ ڈال دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پانی کا ٹپریچر جو ہے ٹھنڈیگریس انڈڈیگریٹ ہے تو اس کو ہم کافی بڑھائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ ٹھنڈ اپنائی کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو پانی ہی یہ ٹھنڈ ڈگریس انڈڈیگریٹ تک گرم ہو چکا ہے تو ابھی ہم اپنا فریکٹیکل ایکسپریمنٹ کر کے آپ لوگوں کو دیکھائیں گے تو یہاں پہ یہ دو بطل میں نے لیے ہیں یہ میں نے اس لئے لیے ہیں کہ یہ گرم پانی جو ہے یہ میں ان دونوں بطلوں میں میکس کروں گا اور پھر ایک بطل میں میں ٹرک آف لائی کروں گا اور آپ لوگوں کو دیکھاؤں گا کہ ایک بطل کا پانی دوسرے بطل سے کتنا زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو چلیئے میں پانی میکس کر کے آپ لوگوں کو دیکھا دیتا ہوں یہاں پہ پہلے میں اس میں کچھ ٹھنڈا پانی ڈال لیتا ہوں اس لئے تاکہ ہمارا یہ جو پانی زیادہ گرم ہے یہ جو پلسٹک کا بطل ہے یہ اس کے ساتھ چوٹا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے پکر جاتا ہے پہلے میں اس سے یہ شاپر ہٹا دیتا ہوں تو اس میں اندرڑی تھوڑا سا پانی پڑا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں لیول ہو گئے اب میں اس میں گرم پانی آدھا ایک میں ڈالتا ہوں اور آدھا دوسرے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ دونوں میں جو ہے میرے گرم پانی ڈال دیا ہے اور میں اب آپ لوگوں کو ٹیمپریچر دکھا دیتا ہوں دونوں کا آپ لوگ ٹیمپریچر دے سکتے ہیں 42.4 تک چلے گیا تو یہ 42.7 یعنی 43 ٹیمپریچر ہے کیونکہ 7 سے ٹھوڑا سا اوپر جائے گا تو 43 ڈگری سنٹیگریٹ تک پہنچ جائے گا اور اب میں دوسری کا ٹیمپریچر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو دوسری کا ٹیمپریچر جو ہے اتنا 41.3 ہے اس سے ٹھوڑا سا کم ہے تو چلیے اب ہم اس کے اوپر ٹرک اپلائی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں اس میں ایک میں الگ ٹیمپریچر رکھ لیتا ہوں اور دوسرے میں الگ رکھ لیتا ہوں تو دونوں کا ٹیمپریچر واضح نظر آ رہا ہے وہ بیاری سے ہیں وہ بیاری سے شاریہ دو ہے اور یہ بیاری سے شاریہ پانچ ہے تو ٹیمپریچر لگ بک سے ہم یہ دونوں کا تو اگر آپ نے اپنے پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ٹھک استعمال کرنا ہے تو یہاں سے خور سے دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی برتن ہے آپ کے پاس مٹھی کا کوئی برتن ہے تو اس میں جب آپ پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈالو گے تو اس کے اوپر آپ نے اس طرح کا ایک مٹا کپڑا لینا ہے جس میں اندر پانی زیادہ جذب ہو تو کپڑے کو آپ نے گلہ کرنا ہے اور اس کے اوپر لپیٹ دینا ہے اور اس برتن یا اس گلر کو آپ نے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ نیچرل ہوا چل رہا ہو اور اگر آپ کے پاس نیچرل ہوا نہیں چل رہا ہو اور آپ کے پاس کوئی پانکہ شنکہ چل رہا ہو آپ پانکے کے پاس رکھو اور اس کے اوپر پانکے کا تھوڑا سا بھی ہوا لگتا رہے تو اس سے بھی ٹیپریچر اس کا کافی ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے تو یہاں پہ سٹوڈیو میں تو کوئی نیچرل ہوا نہیں چل رہا ہے یہاں پہ پانکے کا جو تھوڑا سا تھوڑا بہت ہوا چل رہا ہے اس پہ ہم اس ٹک کو اپلائی کریں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ اس سے پانی کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے اس ٹک کو کسی گاؤں یا کسی شہر یا کسی پہاڑی علاقے میں اپلائی کیا ہوں تو کمنٹ کر کے بھی بتا دیں تو چلیئے اب میں اس کے اوپر اپلائی کرنے والا ہوتا ہوں تو اس لیفٹ والی بوتل پہ ہم اس ٹک کو اپلائی کریں گے جس کے ساتھ ہم نے بڑا ٹیمپریچر رکھا ہوا ہے تو یہاں ہمارا جو نارمل ٹیمپریچر ہے وہ تیس ڈگریس انڈگریٹ ہے اور پانی گرم ہے اور یہاں پہ یہ بھی پیارس ڈگریس انڈگریٹ یہ پانی گرم ہے تو اس کے اوپر میں کپڑا گیلہ کر کے اس کے اوپر اپلائی کر لیتا ہو لیکن اس سے پہلے جو ہے اس سے لیچے میں یہ ایک جام رکھوں گا کیونکہ اس سے جو پانی گرے گا وہ جام میں جائے گا کیونکہ کپڑا گیلہ ہوگا تو پانی اگر ٹیبل پہ جائے گا تو ٹیبل سارا پڑا ہوگا تو یہ کپڑا میں نے گیلہ کر دیا ہے اور اب اس کو میں اس کے اوپر لپیٹ لیتا ہوں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی نیچرل ہوا چلنا ہے تو نیچرل ہوا کا اثر اس کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے اور اس طرح جو پانکے کا ہوا ہوتا ہے یہ انڈرڈی نمی سے بھرا ہوا ہوتا ہے کیونکہ یہ جہاں پہ سکولیٹ ہوتا رہتا ہے تو اس میں نمی انڈرڈی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کولنگ کافی کام ہوتا ہے تو نیچرل ہوا کا جو کولنگ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ابھی جو ہے اس میں دس بچ کے بیس منٹ ہے یہاں پہ یہ ٹائم صحیح ہو نہیں کر رہا اور گڑی میں جو ہے آٹھ بچ کے 31 منٹ ہے اور ایک بات کا دیان رکھنا ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح اسی طریقے سے پانی ٹھنڈا کرنا ہے تو اس کے اوپر جو کپڑا آپ نے رکھا ہے یہ آپ سے خوشک نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ گھنٹے آدھے گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالے کریں تو جتنا یہ کپڑا گیلہ ہوگا اتنا ہی آپ کا پانی اندر سے کوئلنگ کرتا رہے گا اس کا ٹیمپریچر اکتالیس ڈگریس ڈگریٹ ہے اور اس کا انتالیس اشاریہ چار تک آ گیا تو یہاں پہ یہ میرے پاس چھوٹا سا پین ہے اس کو میں یہاں پہ اس کے لئے آن کر لیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ نہ تو کوئی نیچرل ہوا ہے اور نہ کوئی پانکہ آن ہے تو اس لئے سٹوڈیو میں میں یہ چھوٹا سا پین آن کر کے اس کے آگے لگا دوں گا تو اس کے اوپر ہوا لگے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہوا لگنے سے نیچرل ہوا یا عام ہوا لگنے سے ہمارا پانی کتنا جلدی اور کتنا ٹنڈا ہو جاتا ہے تو اس کو میں یہاں سے آن کر لیتا ہوں اور میں باقی ویڈیو نماز کے بعد بنا ہوں تو یہ پانکہ میں نے یہاں پہ آن کر دیا ہے اس کے اوپر سلور کے چھوٹی سے یہ پتری رکھی ہے اس لئے تاکہ یہ گرینہ تیمپریچر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جلدی جلدی جو ہمیجی کی طرح پا رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آٹھ تیس سے رہنٹی سے سٹارٹ کیا تھا اور آٹھ پانچ بن ہو گئے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ناروٹ تیمپریچر جو ہے 27 دیگری سینڈیگریٹ ہے اور جو ہمارا تیمپریچر ہے وہ 24.6 دیگری سینڈیگریٹ پہ آ گیا ہے آدھے گھنٹے میں اور ابھی ہم مزید تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے ہیں کہ آنٹ تیمپریچر سے جو ہمارا تیمپریچر سے ہے وہ کتنا نیچے آتا ہے اور یہ جو دوسرا مالا پانی ہے یہ اسی طرح ابھی دیس سے 27 دیگری سینڈیگریٹ میں ہے اور اتنی دیر میں یہ تھوڑا سا کام ہو گیا ہے 23 دیگری سینڈیگریٹ کام ہو گیا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں एक گھنٹہ ہو گیا ہے اور ہمارا جو تیمپریچر ہے وہ 22 دیگری سینڈیگریٹ پہ آ چکا ہے نارمنٹ ٹیمپریچر سے وہ 5 دیگری سینڈیگریٹ ڈاؤنڈ ہے اور یہاں پہ ہمارا 32 دیگری سینڈیگریٹ ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اور اس پانی کو دونوں میں same رکہ تھا اور اس اور اس پانی میں جو ہے دس ڈگری سینٹیگریٹ کا پارک ہے آپ لوگ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اسی طرح کھولے برطن میں پانی رکھتے ہیں تو وہ اس کا ٹیمپریچر ایسے ہی رہے گا جیسے آپ اس ٹیمپریچر کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے اوپر اس طرح گیلہ کپڑا رکھتے ہیں تو اس سے جو اس کا ٹیمپریچر نارمٹ ٹیمپریچر سے اتنا ڈاؤن ہوں گا جس طرح آپ یہاں پہ اس ٹیمپریچر میٹر میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے واضح پرد دیکھا کہ اگر ہم پانی کو جو ہے اس کے اوپر گیلہ کپڑا رکھتے ہیں اور اس کو کسی نیچرل ہوا میں رکھتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر سترہ اٹھارہ ڈگری سینٹیگریٹ پہ آ جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس ہوا ہے وہ ہمارے پاس نیچرل ہوا نہیں تھا تو میں نے چوٹا سا پنکا اس لئے استعمال کیا کہ اس اوپر تھوڑا سا ہوا لگے اگر ہم اس کو نیچرل ہوا پہ رکھیں گے تو اس کا ٹیمپریچر بہت جلڈی ڈاؤن ہوتا ہے تو اس ٹک کو آپ ہمیشہ مٹھی کے بردن کے اوپر استعمال کرو تو اس میں اس کا ٹیمپریچر کافی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے سولہ اور سترہ ڈگری سینٹیگریٹ تک اس کا ٹیمپریچر چلا جاتا ہے تو اگر آپ کولر کے اوپر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی کولر کا پانی ٹنڈا نہیں ہوگا بلکہ اسی حالت میں پڑا پڑا رہے گا جس حالت میں آپ نے اس میں ڈالا ہے کیونکہ کولر میں جو ہے الڈری ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لئے اس میں سائیڈوں پر فوم رکھا گیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو کپڑا ہے اس کو کولر کا پانی ٹنڈا نہیں کرے گا بلکہ ٹنڈا پانی کولر میں ڈال کے اس کو ٹنڈا بکرا رکھے گا اور اگر آپ اس کو کسی ایسے ورطن پر استعمال کرتے ہیں جس میں کوئی انسولیشن نہیں ہے کوئی پوم نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ کپڑا ڈالے گئے تو اس سے جو ہے آپ گرہ پانی بھی ٹنڈا کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں ٹنڈا پانی رکھو گے تو اس کو آپ اور بھی ٹنڈا کر سکتے ہیں لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ اس کو آپ کسی نیچرل ہوا یا کسی ایسے یا جگہ پر رکھو گے جہاں پہ ہوا چنڈا رہا ہو جب ہوا اس پانی سے ٹکر مارتا ہے تو تب اس پانی کا ٹپرچر کافی ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے تو اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی ہیلپ ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائف اور شیئر کریں اور چینلل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسٹرڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ